رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم قد جاکم من اللہ برو و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولِهُ النبی القریم العمین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا عالقہ وعصحابتہ یا نبی اللہ نہایت دی اللہ دلہ آپ سے آپ بلائیں نبی علماء اقراب مشاہفِ ازہام ایک ایک کا نام نہیں تو بہت وقت پزر رہے گا گھرمی بہت زیادہ ہے میں سب سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کوئی ایک اللہ کا بندہ آج مجھے یہ وعدہ دے کہ اگلے بارہ رقیل اقل کو یہاں پر تینٹ لگے ہیں اس طرح کچھلے سردیوں میں جنوز تھے اس لئے کربی کا احساس نہیں لیکن آئندہ سال آجی عبد الرشید صاحب انہوں نے ماشاءاللہ اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پر جو دینٹنگ کا انتظام ہوگا وہ فرمی ہے کہ حضرت اقرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان عظیم سے جو تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سام اعتلافت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد خرماتا ہے کہ قد جاکم من اللہ ہی نور کہ تحقیق بے جا ہم نے نور و کتاب مبین اور قرآن پا نور سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم یا یہ کان ہے یہ مطمی باتی یا انگلوں پر پاہنے والا انگل ہو جا یا صبح نور سے مراد میرے اور آنکھ کے اقرام مولا حبیبِ خدا حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور حتاب سے قرآن 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 ہے حضراتِ قرآن 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 کو کہہ رہا ہے حضور کی آمد پر کہ ہم نے نور بھیجا لیکن اس چون کی صدی کے کچھ اللہ جب کہتے ہیں کہ یہ حضور نبی قریب علیہ وآلہ تسلیم کی نورانیت ثابت نہیں ہوئی قرآن تو وآلہ طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے نور بھیجا اور تمام محسرین جو ابتدا سے آج چکر نبی قریب علیہ صلی اللہ وآلہ 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 محق رکھنے والے ہیں ان سب نے اس سے مراد حضور نبی قریب علیہ صلی اللہ سلیم کی ذات بابر کار اور اسی طرح حضور نبی قریب علیہ صلی اللہ وآلہ تسلیم سے خود اشار کر بھائی کہ سب سے پہلے حضور تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور اسی طرح آپ کی والد ہے محترمہ سیدہ عاملہ طاہرہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آتی ہیں کہ خارج اپنی نور کہ میرے اندر سے نور خارج ہوا اور چودویں صدیق ملا بتا کیا تیری ماں نے بھی یہ کبھی کہا ہے تیرے بڑے کے بارے میں تیری من کی ماں نے کبھی کہا ہے کہ نور نکلا اللہ تعالی نے اپنے اس نور کو اس دنیا میں پشری نباس پہنا کر پہجا اس لیے پہجا کہ تاکہ ہماری رہنمائی احسن انداز سے ہو سکے اگر آپ نوری مخلوق پر کراتے تو شاید ہم وہ عامال کرتے ہوئے یہ عزت پیش کرتے کہ دیکھو میں حضور کو نور تھے یہ مکہ خاصہ تھا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں کو بشری لباس میں ہمارے سامنے بھیج کر یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرا حبیب جو ہے وہ انسانی شکل میں ہے بشری لباس میں ہے اس پر دمام بشری تقاضے میں مرے ہوتے ہیں اس نے اس کی بنادت بھی ہوئی اس کی پیرائش بھی ہوئی اس کا بچکن بھی گزرا اس کی جوانی بھی گزری اس کا بڑھا بھی گزرا اس نے شادیوں بھی کی اس نے نمازے بھی بڑھی اس نے ہر نیک عمل کیا اس حبید صلی اللہ علیہ وآلہ نے کی ہاتھ بھی یہ سب ہمارے لئے مثال بنایا گیا کہ اے انشان اے بشر تو یہ نہ سمجھ کہ حضور ابی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کا یہ خاصہ ہے یہ ہم ہی کر رکھتے ہیں ہم نہیں کر رکھتے اس اعتراض کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے اور حضور کی مشریت کا کون انکاری ہو سکتا ہے حضور کے مشریت کا جو بھی شخص انکاری ہے کیا اس کے سامنے وہ احادیث وہ قرآن پاک کے اسے اس نے صحیح طور پر متعلی کیا جن میں حضور کی جو ہے وہ مشریت کا اور حضور کی دورانیت کا دونوں کا ذکر کیا گیا ہے حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ تصریف کا مشری لباس میں اس دنیا میں آنا کوئی انوکہ واقعہ نہیں اللہ طالعہ نے ہمارے لئے اور مثالیں قیدہ کر دی جب حضرت موسیٰ علی سلام کے پاس عزرائیل آیا کہ آپ کی روپوں کا بس کر دوں تو آپ نے اس کے نوں پر تھپڑ مارا جس سے اس کی آنکھ نکل گئی کیا نور کے چہرہ ہوتا ہے کیا نور کی آنکھ ہوتی ہے سورج ایک نور ہے اس کو میں جیسے مرڈی کرتا رہوں نہ اس کو تھپڑ لگ سکتا ہے نہ اس کی آنکھ نکل سکتی ہے آنکھ اسی کی نکلے گی جو بشری لباس میں ہوگا تو جبریل عمید ہے اسرائیل بشری لباس میں حضرت موسیٰ علی سلام پہ سامنے آئے تو آپ نے کھپڑ مارا اور ان کی آنکھ سکت گئی اسی طرح اور پیش مار مواقع پر پرشتے اس دنیا میں بشری لباس پہ آتے رہے یہ الگ بات ہے کہ عام انسان کو نہیں پہچان نہیں سکتا حضور نبی کریم علیہ صلی و پسلیم کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تشریف فرما ہے اچانک ایک بدو مسجد میں داخل ہوتا ہے بدو اس شخص کو کرتے ہیں جو تحاد کا رہنے والا ہو یعنی ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے بظاہر اس کے لباس تحاد میں پہلا ہوا ہے اس کے لباس کے اوپر گھردوں گوار بھی جمع ہوا ہے اور وہ سیدھا حضور نبی کریم علیہ صلات و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سامنے اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ حضور کے کھتنوں سے کھتنے مل آلی ہیں صحابہ اکرام محرانی سے دیکھ والا شخص حضور نبی کریم علیہ صلات و تسلیم سے دین کے مختلف مسائل پوچھتا ہے مختلف باتیں پوچھتا ہے اور چلا جاتا ہے جب چلا جاتا ہے تو صحابہ اکرام فیدوان اللہ تعال علیہ عجمعین نبی کریم علیہ صلات و تسلیم سے سوال پڑھتے ہیں کہ یاد بسم اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ شخص عم تھا جو آپ کے پاس تشریف دایا اس کو پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ پہلے نے آپ کے پاس کبھی نہیں آیا اور آپ سے آتر اتنی بیت قلب ہی کے ساتھ سوال جو آپ کر رہا تھا جیسے بہت رہانہ شناسہ ہو تو حضور نبی کریم علیہ تشریف نے ارشاد بڑھایا کہ اے میرے صحابہ یہ جبریل امید تھے جو پشری لباس میں آ کر سوال اور جواب کر رہے تھے تا کہ تمہیں ان مسائل سے آگاہی ہو سکے تو جبریل امید دور ان کے دور میں کوئی شک کر سکتا ہے کوئی شک نہیں کر سکتا اسرائیل کے دور میں کوئی شک نہیں سکتا یہ سب کا مطبقہ حیثہ ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ دوری ہیں تو جبریل امید اور اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ سلام کے پاس نبی کریم علیہ سلام و تسلیف کے پاس آئیں اور بشری لباس میں آئیں اس کے باوجود ان کی نورانیت پر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے اور آپ کے آقا مولا اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اس دنیا میں بشری لباس میں لے جا تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں تو حضرات اگرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت واجمات کو نہ صرف اپنے اقائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے اقائد کو جاننے کی ضرورت ہے بلکہ اس پر دلائے لکٹھے کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ آپ کو ورگلا کر حضور نبی قریب علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں گستاخیت کرتے ہیں ان کی کسی بات پر توجہ نہ دیں اگر آپ سے ذہن میں کوئی بھی اشخال ہو قائد ایس سنت کے متعلق تو مسلمہ علماء کرام کے بات تشریف بائیں اور ان سے آخر کچھیں کہ میرے دماغ میں یہ اشخال پیدا ہوا ہے یہ بزاہت چاہیے مجھے تو وہ علماء اکرام آپ کو بہت کریں گے آپ کو اشخال پور کریں گے تو حضرات اکرام میں آخر میں تمام اعباب کا شکر فرزار کہ آپ برطور اقداز میں جلوس میں شریک ہوئے میں بارہ بارہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن جن لوگوں نے یہ اکرام اکرام کیا ہے ان کی ان کا تذکرہ بار بار اس لیے ہونا چاہیے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ صلی اللہ و تسلیم سے محبت کا اظہار کیا ہے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ و تسلیم سے محبت کا اظہار کیا ہے جیسا کہ ایک سال صلی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بھرپور تاؤن جس کے لیے ہم دیپٹی کمیشنر اکارا اور ڈی پیو اکارا کے مشکور ہیں کہ انہوں نے لمحا بلمحا ہمارے کارنروں کو بلا کر ربیو لقل کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اور ان انتظامات کے حوالے سے اپنا حصہ جو ہے اس کے علاوہ جناب چودری صریف صادق صاحب نے بڑے برور انداز سے شروع سے آج تک ربیو العقل شریف کا مہینہ شروع ہونے سوال کے پہلے سے آج تک مسلسل جدو جہد کی اور ہر کام میں بڑھ چر کر حصہ لیا تمام انتظام اور اس کے علاوہ میوسپل کارپریشن مکارا کے ذمہ داران ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے سابقا روایہ سے ہٹ کر اچھے انتظام ات کیے صفائی کا اچھا انتظام کیا جس کے لیے وہ شکریہ کے حق دار ہیں اسی طرح مرکزی انجمن تاجرہ نے شہر کو سجاوٹ کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ بھی بہت ہی آسن کام ہے اور ہمارا جس پی جو ہر سال میرے چھوٹے بھائی جناب چھوٹی حبیب حق صاحب انتظام و انسرام کرتے ہیں ان کے صاحب چھوٹی سلطان محمود گجر صاحب مطلوب چشتی صاحب فیضان گجر صاحب یہ سورہ سر سٹیج سجاتے ہیں جس کے لیے یہ بھی مبارک بات کی مستحق ہے تو جتنی تنظیمات اہل سنت نے اس جلوس میں دام دلم قدم سب حصہ لیا ہے ان کو سب بھی مبارک بات کی مستحق ہیں آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جام اہنگ دار علوم مشرف المدارس میں ہر سال اکتوبر کے اندر آئی کیمپ لگایا جاتا ہے جس میں غریب اور مستحق افراد کے سفید ہوتی ہے کہ فری آپریشن کیے جاتے ہیں اس سال بھی اکتیس اکتوبر بروز جمعیرات یعنی پرسو وہ آئی کیمپ جو ہے وہ منفض ہوگا آپ میں سے آپ پرسو دار دوست آمد